اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کے انشورنس کے دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ڈاپک کے ساتھ آپ کے حضورت میں حاضر ہوا ہوں جیسا کہ دوستو آپ کے علم میں ہے کہ سٹیٹ لائیو انشورنس کارویشن آف پاکستان نے تکافل انشورنس کا آغاز کر دیا ہے جس میں سٹیٹ لائیو نے ٹوٹل تین پروڈکٹ جو ہیں وہ لانچ کی ہیں جس میں تکافل انڈومنٹ پلان دوستو آپ لوگ کی سہولت کے لیے سٹیٹ لائیو نے انڈرائیٹنگ گائیڈ لائن بھی جو ہے وہ جاری کر دی ہے جس میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے کون سا شخص کتنی اماؤنٹ کی پالیسی بغیر میڈیکل کے خرید سکتا ہے تو اس کے لیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسے کہ آپ لوگ کو بہتا چل سکے کہ کتنے ایج تک کا شخص جو ہے وہ بغیر میڈیکل کے پالیسی خرید سکتا ہے سٹیٹ لائیو نے مکمل طور پر یہ جو چارٹ ہے پالیسی ہولڈر کے لیے جاری کیا دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھاران سال سے لے کر انتالیس سال تک کا شخص جو ہے بغیر میڈیکل کے ایک کروڑ سامشور تک کی پالیسی خرید سکتا ہے فردر اگر ایک کروڑ سے زائد کی پالیسی خریدنا چاہتا ہے تو اس کو میڈیکل کروانا پڑے گا اسی طرح سے اگر دو کروڑ سے دو کروڑ تک جاتا ہے تو وہ بی ایس وان ای سی جی جس کی ریفنیشن فردر نیچے موجود ہوگی وہ اس کو فردر ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا پڑیں گے اسی طرح سے اگر چالیس سال سے لے کر چتالیس سال تک کا شخص ہے تو دوستو وہ اسی لاکھ سامشور تک کی پالیسی بغیر میڈیکل کے خرید سکتا ہے اسی طرح سے پینتالیس سال سے لے کر انچال سال تک شخص جو ہے وہ بھی اسی لاکھ سامشور تک کی پالیسی بغیر میڈیکل کے خرید سکتا ہے پچاس سال سے لے کر چون سال تک کا شخص ساٹھ لاکھ سامشور تک کی پالیسی بغیر میڈیکل کے خرید سکتا ہے اسی طرح سے انسٹھ سال تک کا جو شخص ہے وہ پچاس لاکھ سامشور تک کی پالیسی بغیر میڈیکل کے خرید سکتا ہے اور 65 سال تک دوستو یہ بہت حیرانگی کی بات ہے کہ سٹیٹ لائیو نے یہاں پر کافی ریلیو دیا ہے اپنے کلائنٹ کو 65 سال تک کا شخص بھی بغیر میڈیکل کے 20 لاکھ سامشور تک کی پالیسی خرید سکتا ہے جو کہ پہلے ممکن نہیں تھا فردر یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل بی ایس وان ای سی جی سٹریس ای سی جی بی ایس تری یہ دوستو ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہاں پر موجود ہے کہ نون میڈیکل ہے تو بالکل بھی کسی میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے میڈیکل اگزامینیشن ہے تو سٹیٹ لائیو جو ہے کہ کسی بھی اپروڈ ڈاکٹر سے آپ نے فیزیکلی اگزامائن کروانا ہے اور یورائن انیلیسز بھی کروانا ہے بی ایس وان کے اندر بلڈ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا ٹیسٹ ہوگا پلاز ای ایس آر ہوگا اور فاسٹنگ بلڈ شوگر اور یوریک اسٹ کا ٹیسٹ ہوگا بی ایس و کے اندر بلڈ کاؤنٹ ویڈیٹ لیڈس ای ایس آر فاسٹنگ بلڈشوگر ای ٹیوریک اسٹ پلاز اسٹی ای نائن فاسٹنگ لپڈ پروفاعل ٹل ایسٹی ایل ڈیل و ڈ لیور انزائیم بیٹی ایس جی بیٹی اور اس جی ایور ٹی یہ دوستو شامل ہوں گے یہ دوستو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے جو ہے یہاں پر بی ایس ٹری اور سٹریس ای سی جی یا ای سی جی کا بھی سارا دیٹیل موجود ہے دوستو یہ ہے آپ کا انڈرائٹنگ ریکوائرمنٹ چارٹ فور تکافل کیسز یہ تکافل انشورنس کے لیے ہے یہ کنونشنل کے لیے نہیں ہے کوئی بھی شخص اگر تکافل کے اندر انشورنس پالیچی گریدنا چاہتا ہے تو اس کو اس انڈرائٹنگ ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنا پڑے گا یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جل ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد